ایک پسماندہ گاؤں جس میں ایک انقلابی مفقر اور معروف شاعر نے اپنی بچپن کے آیام بسر کیے تھے اسی گاؤں کے افراد نے ایک اجنبی سکھ کو گھوڑے پر سوار یہاں سے گزرنے پر زردوں کوب کیا اور اسی گاؤں کے ایک نوجوان نے سکھ مسافر کا ساتھ دیا تو گاؤں والوں نے دونوں کی خوب خاطر مدارات کی اور وہ دونوں لوگوں کے غزب سے بچنے کے لیے بھاگ کر ایک گردوارے میں پنہا لینے پر مجبور ہو گئے بعد ازہ سکھ نے اپنے ساتھیوں کے ہمرا گاؤں پر حملہ کیا اور حساب برابر کیا لیکن اس گاؤں کے مسکرہ جوان، انہ، ذات پات، جنس، زبان و نسل، دین و مذہب اور علاقہ تفریق سے متنفر ہو گئے اور وہ رسم و رواج اور قانون و زوابط سے باغی ہو گئے وہ پوری زندگی باغی رہے جب وہ انتقال فرما گئے تو لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں تھے لوگوں نے ان کو اپنے قبرستان میں دفن کرنے نہیں دیا ملنگوں، بھنگیوں اور ہجڑوں نے انہیں ویرانے میں دفن کیا یہ عظیم شخصیت پنجاب کے معروف شاعر بلے شاہ تھے آپ کا خاندانی سنسلہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے ملتا ہے بلے شاہ کے والد ایک متقی اور درویش تھے آپ بھاولپور کی تحصیل، شجابات کی سب تحصیل جلالپور پیر والا کے علاقے اچھ گیلانیا میں رہتے تھے وہ اچھ گیلانیا میں مسجد امام تھے سخی شاہ محمد درویش حالات سے تنگ ہو کر اچھ گیلانیا سے ملک وال چلے گئے وہاں آپ نے امام مسجد کے ساتھ ساتھ مذہبی اور روحانی سنسلہ شروع کیا لاہور اور قصور کے درمیان پانڈو کے گاؤں ہیں ان کے ایک بڑے زمیدار پانڈو خان کی بیٹی کی شادی ملک وال میں ہوئی تھی پانڈو خان کی ملک وال میں بلے شاہ کے والد سید سخی شاہ محمد درویش سے ملاقات ہوئی وہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے بلے شاہ کے والد سے گزارش کی کہ آپ پانڈو کے تشریف لائیں اور گاؤں کی مسجد میں امام بن جائیں ان کی فرمائش پر بلے شاہ کے والد ملک وال سے پانڈو کے تشریف لے گئے وہاں انہوں نے امام مسجد کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا بلے شاہ تین مارچ سولہ سو اسی کو اچھ گیلانیاں میں پیدا ہوئے لیکن بعض روایات کے مطابق پانڈو کے میں پیدا ہوئے تھے واضح ہو کہ ان کی تاریخ پیدائش اور وفات کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے بلے شاہ کی والدہ کا نام فاطمہ بی بی تھا ان کی دو بھین سغرہ بی بی اور سکینہ بی بی تھی لیکن بہنوں کی شادی نہیں ہوئی تھی بلے شاہ کا اصل نام سید عبداللہ شاہ تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم پانڈو کے میں حاصل کی وہ دن کے وقت بھیسے چراتے تھے پانڈو کے لاہور سے فروزپورا روڈ پر اٹھائیس کلو میٹر دائیں جانب پانچ کلو میٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے پانڈو کے میں بلے شاہ کے والد کا مزار ہے بلے شاہ تعلیم کے حصول کے لیے قصور چلے گئے جہاں حافظ غلام مرتضی سے تعلیم حاصل کی وارث شاہ بھی حافظ غلام مرتضی کے شاگرد تھے حافظ غلام مرتضی نے اپنے شاگردوں کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے دو عجیب شاگرد ملے ان میں سے ایک بلے شاہ جس نے علم حاصل کرنے کے بعد سارنگی ہاتھ میں پکڑ لی دوسرا وارث شاہ جو عالم بن کر ہی رانجہ کی گیت گانے لگا بلے شاہ نے اپنی شاعری میں بلہ تخلص کے طور پر استعمال کیا اس سے آیا ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے خود اپنے لیے بلے شاہ کا نام پسند کیا ہو بلہ یعنی بھولا ہوا انا کی نفی کر کے اپنی ذات کو بھول چکا ہو آپ کو انسانیت عشق اور آزادی سے محبت تھی بلے شاہ ملہ کے تصور دین سے سخت نفرت کرتے تھے بلے شاہ اپنے اہد کے مولویوں مفتیوں سے بیزار تھے اسی لیے ہر وہ کام کرتے تھے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے حضرت بلے شاہ نے کسور کی ایک توائف سے رکس سیکھا اور گوالیار کی ایک توائف سے رکس کی تربیت لی وہ ہجڑوں کے ساتھ رکس کیا کرتے تھے لاہور میں اچھی مسجد کے باہر حضرت شاہ انایت کے انتظار میں عورتوں کے کپڑے پہن کر رکس کرتے تھے بلے شاہ نے گدے پال رکھے تھے اور پھر گدھوں پر سوار ہو کر گاؤں میں پھرتے تھے حضرت بلے شاہ امام مسجد کے بیٹے تھے لوگ ان سے بہتر رویے کی توقع رکھتے تھے بلے شاہ خود سید زادے تھے لیکن آرائی قوم کے شاہ انایت کے ہاتھ پر بیعت کی بلے شاہ فرقوں اور ذات پات کے خلاف تھے جب 22 اگز 1757 نے بلے شاہ کا انتقال ہوا تو مولویوں نے ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور لوگوں نے ان کو اپنے قبرستان میں دفن کرنے نہیں دیا پھر بلے شاہ کو بھنگیوں ملنگوں اور ہجڑوں نے شہر سے دو کلومیٹر دور دفن کیا جس شخص کی لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں تھے اور ان کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا لیکن آج لوگ ان کے پہلو اور ان کے قبرستان میں دفن ہونا اعزاز سمجھتے ہیں وقت نے ثابت کیا کہ بلے شاہ پنجابی کے معروف شاعر فلاسفی اور درویش تھے بلے شاہ انسان دوست ہمدرد اور مساوات کے قائل تھے آپ ذات پات جنس رنگ و نسل اور دین و مذہب پر انسانی تفریق کو غلط اور برا سمجھتے تھے آپ اپنے وقت کے باغی اور انقلابی تھے آپ نے تأثیب پسند مغرور اور اقتدار پسند افراد کے لیے کہا تھا کہ نہ کر بندیاں میری میری نہ تیری نہ میری چار دن آدھا میلہ دنیا فیری مٹی دی دھیری تو دوستوں یہ تھی حضرت بلے شاہ کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی